یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹک کا کڑھائی ریڈی بس ابھی سے نیس سموک دے دوں گی اور ہم اسے سرپ کر دیں گے یہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور ہم اس کو کور کر دیں گے جب تک لیپ اچھا سا گل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے آپ سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں کڑھائی تککہ اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ریسپی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی ریسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں کوکنگ ویدھبیبا کے نام سے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا اور نوٹیفکیشن ملتا رہے اور میرا فیس بک پیج بھی جوئن کیجئے کوکنگ ویدھبیبا کے نام سے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں تو چلے پھر بناتے ہیں کڑھائی تککہ بسم اللہ الرحمن الرحمن سے شروع کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں کڑھائی تککہ اور یہ میں بیف سے بنا رہی ہوں آپ کی مرضی آپ مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں چکن سے بنا سکتے ہیں میں بیف سے بنا رہی ہوں میں نے لیا ہے یہ بیف کا بولنس گوشت آدھا کلو پانچسو گرام آدھا کلو بیف کا گوشت ایک کھانے کا چمچ ادھاٹ لہسن کا پیس ایک بڑی پیاس ایک کپ چھوٹا دہی دو کھانے کے چمچ بیسن اور نمک ہسوے زائقہ اور یہ اس کے مسالے یہ میں نے لیا ہے چھے گول آل میں چھے آدھا چائے کا چمچ زیرا آدھا چائے کا چمچ سونف آجات چائے کا چمچ میں نے لیا ہے سابر دھنیا اس کو تبوے پر بھون کر ہم پیس لیں گے اور آئل جائے گا اس میں تقریباً آدھا کپ یہ تبوہ لے لیں یا پیان لے لیں اس میں میں نے یہ مسالے ڈال دیئے سارے اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے جب اس میں سے خوشبو آئے گے پھر ہم اس کو یا تو اب بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں میں اس کو کونڈی پر اس پر موٹا موٹا کوپ لوں گی اس میں سے خوشبو آنے لگی تو میں اس کو پیس لوں گی بیف تککہ کڑھائی کے لیے ہم میرینیشن کریں گے پہلے تککے کی گوشت کو ہم میرینیٹ کریں گے کوئلہ بھی چاہیے اس کو سموک دینے کے لیے اس میں ڈالنی میں یہ بیسن اس کو اچھے سے مکس کریں ادھر کلیسن کا پیس یہ بھی اور یہ میرینیٹ کریں گی پرکوٹا ہے مسالہ سو پھنیا زیرہ سابت کو لالی سے اس کو میں اچھے سے پھینٹ لیتی ہوں تاکہ بیسن کی جو گوٹھ لیاں ہیں وہ نہ بنیں اور پھر میں اس میں گوشت کو ڈالوں اس میں میں ڈالوں گی گوشت اور اس کو ہم تقریباً اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اوور نائٹ بھی لکھ لیں ورنہ دو گھنٹے آپ اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے بس گوشت کلنے کا ٹائم ہوگا اس کو میرینیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے اور بس پیاز کو براؤن کریں گے جب وہ چھوڑی ہلکی گولڈن براؤن ہو جائے گی ہم اس میں گوشت کو ڈال دیں گے اور کرنے تک اس کو چھوڑ دیں گے آئیل لے لیا میں نے اس میں ڈال دوں گی میں یہ پیاز اس کو ہم ہلکا گولڈن کریں گے پیاز کا بڑا خوبصورت کلر ہو گیا اس میں میں ڈال دوں گی یہ رائی مجھے اس کا فلیور بہت پسند ہے اور بہت اچھا اور یہ تھوڑا سامنے ہنگ پاورڈر بیف کا گوشت ہے نمک میں نے اس میں نہیں ڈالا تھا جو میری میٹ تھا اب ڈال دوں گی اس کے ساتھ یہ زیادہ ہو گیا اس میں ڈال دیں گے ہم پانی ڈال دیں گے اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اور اس کو گلنے تک آپ اس کو پریشر کو کرنے بھی گلا سکتے ہیں اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں بھی کیونکہ بیف جتنا گلا ہوا ہو اتنا اچھا لگتا ہے اس میں میں پانی ڈال کے اس کو کور کر کے نمک ڈال دیتی ہوں ایسا نہ ہو کہ پھر پھول جاؤ اور میکاو بس تھوڑا سا ڈال دیں گے آج کل میں بہت کم نوز کر دیں نمک یہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے جب تک لیپ اچھا سا گل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹک کا کڑھائی ریڈی بس ابھی سے میں سموک دے دوں گی اور ہم اسے سرب کر دیں گے سموک دیں گے یہ لیں گے تیالی کوریلا اس پر لاتیں گے تھوڑا سا آئل بس یہ ریڈی ہے اور اب اسے ہم سرب کر دیں گے اچھا آج میں پاس سبس دھنیا نہیں تھا تو میں اس کو صرف لیمن سلائس کے ساتھ سرف کر دوں گے آپ سبس دھنیا ضرور ڈالیے گا جی الحمدللہ یہ ہماری پکا کڑھائی ریڈی بیف پکا کڑھائی آپ اس کو چکن سے بھی بنا سکتے ہیں مطن سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو میرے پاس سبس دھنیا نہیں ملا مجھے میں اس کو لیمن سلائس سے گانش کر دوں گی امید ہے آپ کو میری اس پی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے لگی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ